میں نرندر سنگھ رہنا سینئر پی ڈی پی لیڈر اور یہ میرے ساتھ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے بیاسی کے شفیق الرحمان آج جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے یہ آج بی جے پی نے اس سرکار ایک اور لولی پاپ جو ہے جبوں کے لوگوں کے موں میں دینا شروع کر دیا کہ ہم سوارٹ سٹی بنانے والے ہیں میں ال جی سینہ صاحب سے اور ان کے جو ایڈمسٹریشن یہاں چل رہی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوارٹ سٹی کی بات کری ہے اس کی پرباشہ کیا ہے کیا پرباشہ ہے مجھے بتائیے سب سے پہلی بات ہے کہ جمہو میں آج بھی نیشنل ہائیوے کے سائٹ پہ ڈھیل لگے ہوئے ہیں گندگی کے سڑکوں کی پوری حالت ہے بارش آ جائے گی جو کھڑے ہیں وہاں پانی بر گیا کسی کو بادور نہیں پڑتا یہاں کھڑے ہیں سکوٹر والا آتا ہے تو بلر والا سیدھا اس کے بیچ میں ہم نے ان کا سر بھی پھٹا ہوا دیکھا ہے ان کی ٹانگیں ٹوٹی دیکھی ہیں ہم نے اپنے لوگوں کی باجو بھی ٹوٹی دیکھی ہیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کا سیٹی کو دیکھ لو خاص کر کے انٹیریر جو ہمارا ہے وہاں چلے جو بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں بارش آ گئی ہوا چلی تاریں جو آپ اس میں سٹرائک کرتی ہیں لوگوں کے electrical appliances جو ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے کیا پی ڈی پی پی ڈی دی نے کبھی ہمیں وہ composition دی نہیں آپ چلیے میرے ساتھ محلوں کے اندر یہ ہر محلے کے اندر نالا ہے نالے کے بار انہوں نے جالیاں لگا دی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی بھی ہماری جو منسپلڈی ہم کام کر رہے ہیں کیا کام ہے اس کے اندر جو نالا ہے وہ تقریباً آٹھ فوڈ کی گہرائی تھی اس کی وہاں فلت ڈال ڈال کے لوگوں نے گندگی ڈال ڈال کے وہ چار فیٹ رہ گیا ہے پیچھے سے جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے وہ دو آٹھ فوڈ کے فلو کے حساب سے آتا ہے اسے چار فوڈ کی جگہ ملتی ہے وہ سارا کا سارا پانی لوگوں کے بیڈروم میں لوگوں کے بستروں کے اوپر سے نکل جاتا ہے آہ بیڈروم کے اندر ڈرائنگ روم میں ان کا فریجر سارا خراب ہو جاتا ہے اور کم سو کم پچاس بار بھی دونے کے بعد اس کی صفائی کرنے کے بعد بھی وہ جو فولس بیلہ وہ ختم نہیں ہوتی اب کہنا کہہ جاتے ہیں نہیں میں گورمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہمیں پروباشہ سمجھائیے کیا ہے یہ پہلے جائیے نا لوگ یہ لوگوں کے کام کریے پہلے یہاں کی صفائی ہو جائے لوگوں کو لوگوں کے کام ہونے شروع ہو جائے آپ ٹی وی پہ دیکھو ہر وقت ٹی وی پہ دیکھتے کیا ہے ایک محلہ ہے ہمارا وہاں سیوریس کی پائپیں جو بچھائی تھی انہوں نے وہ لیک ہیں وہ سیوریس کا گندہ پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے فول سمیل لوگوں کی ڈمائنڈہ بھائی ان کی رپیئر کرو ان کی سمبال کرو وہ چھوڑیے یہاں ایسے ایسے محلے ہم نے دیکھیں آپ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارا کام کون کرے گا یہ ہماری گلی ہے اس میں لینڈنیس نہیں ہے یہاں پہ پانی کو کا نکاس نہیں ہے وہ سارا کا سارا پانی برش کا ہمارے گھروں میں چلا جاتا لیٰذا ہم چاہتے ہیں ایل جی صاحب سے منوز سنہ صاحب کے جناب اگر سمار سٹی کا یہ ایک نیا فرمولہ آپ نے جمہوں کے لوگوں کو دے دیا پہلے یہ مشکلاتیں جو لوگوں کی ہے جو تقریباً پچھلے چالیس پچاس سال سے چل رہی ہیں اس کو دور کریے پھر سمارٹ سٹی جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچ پائیں گے کہ سمارٹ سٹی کیا ہوتی ہے پوائنٹ نمبر دو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈی ڈی جی ایم او پاکستان اور ہندوستان کے انہوں نے تین مہینے تک بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں یہاں سیز فائر کرنا ہے کیونکہ روزانہ دونوں طرف سے گولیاں چلتی ہیں ہمارا فوجی مارا جاتا ہے ہمارے پولیس والے مارے جاتے ہیں ہمارے لوکلز مارے جاتے ہیں تو انہوں نے سیز فائر ہو گیا کہ بھائی دونوں طرف سے آپ گولی نہیں چلے گی بھائی دس ونڈیکیٹ سٹینڈ آف پی ڈی پی یہ ہمارے مفتی صاحب ہی کہا کرتے تھے ہماری محبوبہ مفتی جی بھی کہا کرتی تھی جب یہ کہتے تھے تو اس وقت بی جی بی والے کیا کہتے تھے بھائی محبوبہ جی آپ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتی ہیں ملی ٹینٹو کی بات کرتی ہے تو اگر آپ کو پاکستان چلا جانا چاہیے یہ کون سا ٹھیک ہے آج اگر ان کے